وجہ تخلیقِ قینات کو مخاطب ہو کے فرمایا اے نبیوں کے سردار نبی رسولوں کے سردار رسول اللہ کے پیارے محبوب اے محمدِ مصطفیٰ میں رکیسٹ کرتا ہوں اپیل ہے میری کہ میں رمضان آ گیا ہے آج میں دہوت دیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے گھر آ کے روضہ افتار کرنا ہے میرے ساتھ توجہ کرنا انشاءاللہ جن کو میری بات سمجھ آ گئی وہ گھر تک میرے آگ میں دعا کریں گے جنابی علیہ السلام نے دہوت دی نبیوں کے سردار نبی کو رسولوں کے سردار رسول کو جنابِ محبوب مصطفیٰ کو مولا علیہ السلام نے دہوت دی افتاری کی کہ یا رسول اللہ آج آپ نے ہمارے گھر آنا ہے ہمارے گھر آ کے آپ نے روضہ افتار کرنا ہے جنابِ رسالتِ باب نے دہوت قبول کی امیر المہمنین کی دہوت قبول کی جب روضہ افتاری کا شام کو وقت ہوا نبیوں کے سردار نبی رسولوں کے سردار رسول وجہ تقریقِ قینات پوری قینات کے منبع حضرت محمدِ مصطفیٰ چلتے چلتے پاک سیدہ کے در پہ جا کے دستک دی دستک دینے کے بعد جنابِ رسالتِ باب گھر کی اندر داخل ہوئے داخل ہو کے دستر خان بیچھا ہوا تھا جنابِ رسالتِ باب دستر خان پہ جا کے تشریف فرما ہوئے جنابِ علی علیہ السلام پاک سیدہ جنابِ حسن جنابِ حسین علیہ السلام بھی دستر خان پہ تشریف فرما ہوئے سب نے ملکے روزہ افتار کیا روزہ افتار کرنے کے بعد نبیوں کے سردار نبی گھر واپس چلے گئے دوسرے دن پھر مسجد میں اگلیا روزہ تھا مسجد میں پھر نماز ادا کروانے کیلئے آئے نماز ادا کرنے کے بعد جب فارق ہوئے تو جنابِ حسن علیہ السلام نے اپنے نانا جنابِ محمدِ مصطفیٰ کو دعوت دی اے نانا جان کل آپ نے میرے بابا علی کی دعوت قبول کی آج میں حسن اپنی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے اور روزہ افتار کریں نبیوں کے سردار نبی نے رسولوں کے سردار رسول نے جنابِ محمدِ مصطفیٰ نے نواصا جنابِ حسن علیہ السلام کی دعوت قبول کی دعوت قبول کرنے کے بعد روزہ افتاری کے وقت نبیوں کے سردار نبی جنابِ محمدِ مصطفیٰ پاک سیدہ کے گھر پھر گئے دستر خان پہ بیٹھ کے روزہ افتار گیا روزہ افتار کرنے کے بعد نبیوں کے سردار نبی رسولوں کے سردار رسول جنابِ محمدِ مصطفیٰ جب واپس جانے لگے پاک سیدہ ساتھ چلتے چلتے آئے ساتھ آگے اپنے بابا جنابِ محمدِ مصطفیٰ وجہ تخلیقے اے بابا جان پہلے دن تو نے میرے شوہر جنابِ دعوت قبول کی آپ ہمارے گھر آئے آپ نے ملکے ہمارے ساتھ روزہ افتار کیا پھر آپ نے اپنے نواز سے جنابِ حسن کوئی تباہ کی دعوت قبول کی آپ ہمارے گھر آئے آپ نے روزہ افتار کیا آج میں تمہاری بیٹی تمہیں دعوت دیتی کل میری دعوت قبول کی پھر میرے گھر آنا اور ہمارے ساتھ ملکے روزہ افتار کرنا ازاداروں سہادات غیر سہادات جنابِ رسالتِ امام نطعوت قبول کی پھر چلے گئے جب اگلا روز آیا پھر روزہ افتاری کے وقت جنابِ رسالتِ امام حضرت محمدِ مصطفیٰ چلتے چلتے پاک سیدہ کے در میں داخل ہوئے جب داخل ہوئے دستر خان پہ بیٹھ کے روزہ افتار کیا روزہ افتار کرنے کے بعد چلے گئے گھر اگلے دن پھر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لئے آئے ازاداروں نماز سے فارغ ہوئے جنابِ حسین علیہ السلام سید الشودہ امامِ حسین علیہ السلام نے فرمایا اے نانا جان پہلے دن میرے بابا علی علیہ السلام کی آپ نے دعوت قبول کی مولا حسین علیہ السلام کی آپ نے دعوت قبول کی میری والدہ محترمہ پاک سیدہ کی آپ نے دعوت قبول کی آپ ہمارے گھر آئے آپ نے روزہ افتار کیا ازاداروں آج میں حسین غریب حسین آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ میرے گھر آنا اور روزہ افتار کرنا نبیوں کے سردار نبی نے اپنے نواز سے جنابِ حسین علیہ السلام کی دعوت قبول کی اگلے دن روزہ افتاری کی وقت میں بالکل ریزالٹ کے قریب پہنچ چکا ہوں جو میں ریزالٹ دینا چاہتا ہوں وقت قریب آ گیا ہے جنابِ حسین علیہ السلام کی دعوت نبیوں کے سردار نبی نے رسولوں کے سردار رسول نے جنابِ حسن حسن محمدِ مصطفیٰ نے دعوت قبول کی کتاب کے لفظ ہیں میرا اپنا کوئی جملہ نہیں کیونکہ ایک عالم کی جوتیاں اٹھائیں عالم کی خدمت کی اس کا سبق ہے کہ بیٹا ممبر پہ وہ بات نہیں کرنی جس کا پروف اور ثبوت نہ ہو ممبر پہ بات وہ کرنی ہے جس کا پروف ہو ثبوت ہو کیونکہ آج کر سوال کافی ہوتے ہیں آپ نے زاکر صاحب بات کی ہے کہاں سے کی ہے کونسی کتاب ہے ہمیں دکھائیں اس لیے کتاب کے جملے ادا کر رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں وقت بہت نازی کے کتاب کے جملے ہیں دکھا سکتا ہوں میرے پاس موجود کتاب ہے جو بھی ثبوت مانگے دکھا سکتا ہوں جنابِ حسین علیہ السلام کی نبیوں کے سردار نبی نے جنابِ محمدِ مصطفیٰ نے دعوت قبول کی پاک سیدہ کے گھار آئے دستر خان پہ بیٹھ کے روزہ افتار کیا روزہ افتار کر کے جب جنابِ رسالتِ محمد کھر جانے لگے نا دروازہ تک جنابِ فضہ ساتھ آئیں جنابِ فضہ نے دروازے پہ آگے جنابِ رسالتِ محمد کو رکست کی اپیل کی اے نبیوں کے سردار نبی رسولوں کے سردار رسول اللہ کے پیارے محبوب آج تک تُو نے جنابِ امیر المومنین کی مولا حسن کی پاک سیدہ کی مولا حسین کی دعوت قبول کی آپ آئے پاک سیدہ کے گھر میں آپ نے نوازوں اور جنابِ امیر المومنین اور پاک سیدہ کے ساتھ مل کے افتاری کی آج میں آپ کو جنابِ فضہ میں دعوت دیتی ہوں آپ دوبارہ کل پھر آنا اور میری طرف سے دعوت ہے آگے روضہ افتار کرنا ازادارو یہ ہے نتیجے اور ریزلٹ والی بات جنابِ رسالتِ باب نے جنابِ فضہ کی دعوت قبول کی کل جب روضہ افتاری کا وقت آیا جنابِ رسالتِ باب نبال مسجد میں ادا کر کے گھر گئے ہیں تھوڑی دیر گزری گئے اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جبریل جی ربِ جنیل جلدی کرو جا کے میری طرف سے میرے محبوب میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کو دعوت بتا دو کہ پاک فضہ پاک سیدہ کے در کے اندر کھڑی ہو کے آپ کے استقبال کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے پہنچیں سروات پڑی اختان دانے ظہر آتا ہے اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جنابِ جبریل جبریل اللہ علیہ السلام نے جنابِ رسالتِ محب کو حکم دیا کہ اللہ پاک نے پیغام بیجا ہے پاک فضہ پاک سیدہ کے در کے اندر کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کر رہی ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے پہنچیں جنابِ رسالتِ محب نے پیغام سنا جنابِ رسالتِ محب جب چلتے چلتے دروازے پہ آکے دست تک دی دروازہ کھلا جنابِ رسالتِ محب نے دیکھا کہ جنابِ فضہ دروازے کے اندر اسی طرح کھڑے ہو کے جنابِ رسالتِ محب کا استقبال کیا جنابِ رسالتِ محب چلتے چلتے پہنچے دستر خان پہ بیٹھے تشریف فرما ہوئے جنابِ علیہ السلام نے سوال کیا کہ آج نبیوں کے سردار نبی کو رسولوں کے سردار رسول کو آج کس نے دہوا دی جنابِ فضہ نے کہا عزادار و سعادات غیرِ سعادات آج میں جو آپ نوکرانی ہوں خادمہ ہوں آج میں نے دہوا دی ہے نبیوں کے سردار نبی کو رسولوں کے سردار رسول کو کہ کل دوبارہ آنا اور روضہ افتار کرنا جنابِ علیہ السلام نے فرمایا اے فضہ پھر ہمیں بھی بتاتی ہم دوبارے ساتھ مل کے جنابِ رسالتِ محب کی خدمت کرتے جنابِ فضہ نے فرمایا اے امیر المحمنین میں کسی عام در کی نوکرانی نہیں کسی عام در کی خادمہ نہیں میں بھی آپ کے در کی خادمہ ہوں تو میں چاہتی تھی کہ نبیوں کے سردار نبی رسولوں کے سردار رسول کی میں خود خدمت کرتی میں نبیوں کے سردار نبی رسولوں کے سردار رسول کی میں خود خدمت کرتی جنابِ فضہ نے کیا کیا مسلح عبادت اٹھایا مسلح عبادت اٹھا کے کمرے میں تشریف فرما ہوئی مسلح عبادت بچھا کے دو رکعات نماز نفل ادا کی کیا کیا ازادہ دو رکعات نماز نفل جنابِ فضہ نے ادا کی دو رکعات نباز نفل ادا کرنے کے بعد جنابِ فضہ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے دعا کے لئے دعا کے لئے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی اے خالق اکبر اے اللہ پاک جس طرح تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات پوری کائنات کے ممپا نبیوں کے سردار نبی ویسے ہی جنت سے اس کے لئے کھانا بیج ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے فرشتوں نے جنت سے کھانا اٹھایا اسی جنابِ فضہ کے مسلح عبادت پہ رکھا جنابِ فضہ نے کھانا دیکھا جنابِ فضہ نے کھانا اٹھایا تسترکان پہ لیا کر جنابِ رسالت امام کے سامنے رکھا جنابِ رسالت امام نے کھانا تناول فرمایا کھانا کھایا روزہ افتار ہوا روزہ افتار کرنے کے بعد جنابِ رسالت امام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا شکر ادا کرنے کے بعد جنابِ رسالت امام نے فرمایا اے خالق جس طرح تُو نے مریم بنت عمران کی دعا قبول کی تھی اسی طرح آج تُو نے میری بیٹی کی گنیز کی دعا قبول کی یہ میرا ذہن ہے فضیلت کی آخری ربائی یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں ہیجاب خالق اکبر کہ جاؤں کہا بدول کو ما اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں بس ازاداروں میری فضائل کی نوکری مکمل بس چند منٹ ذکر مسائف ممبر سے طالب دعا آج اٹھارہ جیٹ کا دن ہے اٹھارہ جیٹ دس معظم برور جمعہ ایک سٹھ فجری امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی آج وہ غم کا افسوس کا دن ہے ٹائم تھوڑا ہے ایک مصر کا رہنے والا ازادار تھا مادمی تھا مولا کا ناکر تھا یہ جب بھی محرم کا چاند تلو ہوتا تھا اپنے گھر میں صفح اذا بھی چھایا کرتا تھا مجلس کروایا کرتا تھا نوہ خانی ہوتی تھی ازاداری ہوا کرتی تھی ایک سال محرم کا چاند تلو ہوا جب محرم کا چاند تلو ہوا اس ازادار کو پتا چلا کہ محرم کا چاند تلو ہو گیا یہ چلتا چلتا اپنی چھت پہ گیا جب چھت پہ گیا اس نے چاند کی طرف دیکھا چاند کی طرف دیکھ کے اس نے کہا کاش اگر تو اس سال تلو نہ ہوتا میں ہر سال اپنے گھر میں صفح اذا بھی چھایا کرتا تھا دا دن مجلس کرواتا تھا ازاداری ہوا کرتی تھی اور نوہ خانی ہوا کرتی تھی اس دفعہ میں مقروض ہو چکا ہوں اتنا مقروض ہو چکا ہوں کہ میں اپنے گھر کے برطن بھی بیٹ چکا ہوں تو بھی تلو ہو گیا ہے ابھی یہ جملے بیان ہی کر رہا تھا اس کے کاندے پہ پیچھے سے ایک ہاتھ آیا ازادار ہو جب اس نے مڑ کے دیکھا اس کی زوجہ اس کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی اس نے مڑ کے زوجہ کی طرف دیکھا یہ سبجہ کہ ہو سکتا ہے میری بیگم تک کے پاس کوئی قیمتی زیور ہو اس نے مجھے پہلے نہیں بتایا اس نے اپنی بیگم کو اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تیرے پاس کوئی قیمتی زیور تھا تو تو مجھے پہلے بتاتی میں یہ کیلئے تو نہ کرتا اس نے کہا میرے پاس بہت قیمتی زیور ہے بہت قیمتی مال ہے تو میرے پیچھے پیچھے آ میں تمہیں دیتی ہوں آگے آگے اس کی زوجہ چل رہی ہے زادارو پیچھے پیچھے یہ زادار چلتا ہوا آ رہا ہے یہ وہاں پہنچے ہیں جہاں ان کے دو چھوٹے چھوٹے زادارو بچے سوئے ہوئے تھے جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا نا تو اس نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا اس کی زوجہ نے اس کی طرف دیکھا جب اس نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا نا اس کی زوجہ اس کی آنکوں میں آنکھیں دار کے کہتی ہے صرف مجھے اتنا بتا دے یہ تُو نے کس سے لیے تھے کس سے مانگے تھے یہ تُجھے کس نے دیئے ہیں یہ کہتا ہے یہ بچے مجھے مدینے والے حسین نے ادا گئے تھے عزادہ رو جی جب اس نے کہا نا یہ بچے مجھے مدینے والے حسین نے ادا گئے تھے اس وقت یہ اس کی زوجہ کہتی ہے پھر یہ علیہ السگر سے کوئی زیادہ قیمتی ہے ان کو اٹھا اور بازار میں جا کے سیر کر پیسے لے کے آ ہم اسی طرح جناب حسین علیہ السلام کا غم منائیں گے عزاداری کریں گے عزاداروں اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا چلتا چلتا بازار میں گیا صبح سے شام تک ایک ہی صدا بلند کرتا رہا غلام لے لو غلام لے لو صبح سے شام ہو گئی کوئی خریدار نہ آیا یہ تھک کے نیچے بچوں کے پاس پیٹا اس نے بچوں کو سینے سے لگایا ان کے چیرے چونے لگا رو کے کہتا ہے مدینہ کی طرح پو کر کے اے پاک سیدہ مجھے صبح سے شام ہو گئی میں تو تمہارے حسین کے لیے اپنے بچے بھی بیجنے کے لیے آیا تھا لیکن کوئی خریدار نہیں آیا اب یہ یہ جملے بیان کر رہا تھا اس کو گھوڑے کے چلنے کی آواز آئی جب گھوڑا چلتا چلتا اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا نا اس نے گھوڑے کے اوپر دیکھا ایک گھوڑا سوار نکاب پوش ہے کہ اب اس نے گھوڑا سوار کی طرح دیکھا نا ازادارو گھوڑا سوار نے پوچھا بیجھے بیجنے ہیں یہ کہتا ہے بلکل بیجنے ہیں گھوڑا سوار نے کہا ان کی قیمت مانگ ازادارو یہ کہتا ہے ان کی قیمت تو بہت زیادہ ہے لیکن میری ایک مجبوری ہے اگر وہ مجبوری نہ ہوتی کبھی میں بچے بزار میں نہ بیجتا یہ کہتا ہے کتنی قیمت مانگتا ہے کہتا ہے اگر قیمت مانگو تو تم ادای نہیں کر سکتے میری مجبوری یہ ہے میں نے حسین کی صفحے ادا پچھانی ہے اس وقت یہ گھڑا سوار کہتا ہے پھر اس طرح کر ان بچوں کو اٹھا اور میرے پیچھے بٹھا دے گھوڑے کے گلے میں یہ دینار ہیں یہ تھیلی وصول کر لے یہ گھوڑے سوار کی طرف دے کے کہتا ہے تیرے میں اتنی امیری ہے کہ تُو کہتا ہے بچے بھی خود میرے پیچھے بٹھا اور دیناروں کی تھیلی وصول کر جب ازادارو اس نے یہ جملے بیان کی ہے نا کہ تیرے میں اتنی امیری ہے تُو کہتا ہے بچوں کو اٹھا کے میرے پیچھے بٹھا اور یہ تھیلی وصول کر رہے اس وقت گھوڑا سوار کہتا ہے میری ہے ایک مجبوری اگر میری وہ مجبوری نہ ہوتی میں تیرے بچوں کو اٹھاتا سینے سے لگاتا ان کو بوسے لیتا ازادارو یہ کہتا ہے تیری مجبوری کونسی ہے گھوڑا سوار کہتا ہے اگر میرے بادو ہوتے میں تیرے بچوں کو اٹھاتا سینے سے لگاتا ان کے بوسے لیتا ازادارو اس نے بچوں کو اٹھایا اس کے پیچھے بٹھا دیا دیناروں کی تھیلی وصول کی سفر کرتے کرتے گھر پہنچا اس کی بیگم دروازے پہ انتظار کر رہی تھی اس نے جب اس کو دیکھا اچانک کھڑی ہوئی کھڑی ہو کے کہتی ہے بچوں کو بیجیایا ہے کہتا ہے بیج دیا ہے میں نے اندر داخل ہوئے ازادارو رات کا وقت تھا لیٹ گئے نید نہیں آ رہی تھی عشقی طرح نظریں لگی ہوئی تھی اچانک دروازے پہ دستا کھوی پل کو لاکھری جملے دروازے پہ دستا کھوی اس کی زوجہ چلتی چلتی اس نے دروازہ کھو دا کیا دیکھتی ہے ایک نکاپ پوش بی بی ہے اس کے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے جب اس نے اپنے بچوں کو دیکھا باگ بی بی کو دیکھا اس نے کہا ان کو یہ چھوٹے تھے ان کو کام نہیں کرنا آتا ان کو ساتھ واپس دے جا یہ کام کریں گے اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتی ہوں اس وقت یہ نکاپ پوش بی بی فرماتی ہے میں بچے تمہیں واپس دینے کے لیے آئی ہوں دینار نہیں لینا چاہتی تم یہ بچوں کو بھی بھار لے کے جاؤ دینار اپنے پاس رکھو جب اس بی پی نے کہا نا اپنے بچے لے جا اور دینار بھی اپنے پاس رکھ میں تمہیں بچے واپس دینے کے لیے آئی ہوں ازادارو یہ کہتی ہے تو کوئی حسین کی ماں ہے جو مجھے بچے دینے کے لیے آئی ہے اس وقت پاک سجدہ فرماتی ہے میں نے تیرے بچوں کو سینے سے لگایا کربلا کی طرف کبھی موں کر کے کہا اے حسین اٹھ میں تیرا صدقہ لے کے آئی ہوں